اسلام علیکم چھوٹی سی ٹاک مجھے آمدید آج بات کریں گے قصور کے دل دوست واقعے سے متعلق واقعہ انتہائی دل حراش لیکن ہمارے ریاکشن ایک بار پھر جذباتیوت اور بے عملی کے مارے ہوئے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چونکو چوراہوں میں لٹکانے کی باتیں کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ جو قصور اچوریاں میں سجاج کرتے ہیں لوگوں کی پراپیٹیز بلاک و نقصان پہنچا رہے ہیں تیسری کر ہماری حکومت جو مٹی پاؤ منشور پر عمل پر آیا ہے یع ای ای ٹی کمیشن وغیرہ اور بعد میں یہ نتیجہ ڈاک کے تین پات جو اصل میں سفر کر رہے ہیں وہ بچوں کے والدین جن کا یعنی نفسان ہو گیا جن کے پیارے بچے ان سے چھن گئے ہمیں آج یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جذباتیہ سے ہٹ کر اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے اور یہ جو یعنی واقعات روز بروز پیش آتے ہیں ان پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو ایک تک دیکھئے گا اس کے علاوہ ہمارا بلاغ چھوٹی سی ٹاک ڈاک کام بھی وزٹ کیجئے پہلے نمبر پر رہا جی یہ واقعہ اس واقعہ کی پراپرلی تفتیش ہونی چاہیے اس کو پروب کریں اور جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی جو ہے وہ سزا دی جائے دوسرے نمبر پر رہا جی قصور یعنی واقعات مسلسل پیش آئیں ہیں قصور میں آپ زہرم کا واقعہ دیکھ لیں یہاں سے تین چاہ سال پہلے جو ایک مجموعی یعنی اجتماعی یعنی ویڈیو سے ری سامنے سار اٹھائی کھڑا ہے سو قصور میں ایک سب کی ایمرجنسی نافذ کی جائے اور جس طرح ممکن ہو یعنی قانونی طور پر انٹیلیجنس بیچاک آپ آرمی رینجر سے مدد لیں اور پتہ لگائیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یعنی طاقتور باسر گروپ کوئی گینگ یا کریکٹ قصور میں ڈیفینیٹ نہیں مجود ہے یہ انفرادی واقعات نہیں اور وہ انفرادی واقعات صرف ایک زلہ میں پیش آنا اس عمر کی نشانتہ ہی کرتا ہے کہ ادھر کوئی نہ کوئی ایسا نیٹوں پر موجود ہے جس کو یعنی باسر افراد کی سرپرستی حاصل ہے کہ باوجود اس کے اب جو لوگ کہتے ہیں جی چونکوں میں فانسی دیں زینب کے مجرم علی امران کو فانسی دی گئی تھی تو اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کچھ ایسا گزرا اور واقعات پھر اسی طرح پیش آنا شروع ہو گئے سو قصور کو یعنی آپ پرائیٹی لیس میں شامل کریں اور یعنی وچھے اور قابل پولیس آفیسر سے تائینات کر کے اس مسئلے کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ح اس پر ویڈیو بھی بنائی کہ یہ مسئلہ بھی کسی نہ کس حد تک پولیس رفارم سے جڑا ہوا ہے جب تک پولیس کی صلاحات نہیں ہوتی پولیس کے معاملات دوسر نہیں کیا جاتے یہ معاملات جو ہیں یہ واقعات اس طرح پیش آتے رہیں گے پولیس کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ان میں سب سے پہلی چیز ہے جی پولیس کی لنگ بے عرصے کے لیے تائینات یعنی کسی بھی آفیسر کو آپ جب تائینات کرتے ہیں تو اس کو کم از کم تین سال کے لیے اس علاقے میں ت معاملات جو یعنی سیاسی اثر اور سوکت کے طرح جو ان کی تبادلات کرنیاں کی جاتی ہیں اس کو باندھونا چاہیے دوسرے نمبر پر آجی اپنے ظلے میں تائینات کی یعنی کوئی بھی آفیسر کوئی پولیس والا کوشش کریں اگر وہ لہور سے بلانگ کرتا ہے تو اس کو اب لہور میں ہی تائینات کریں بجائے اس کے کہ آپ اس کو رمیہار باہولپور یا کسی اور علاقے میں پھینک دیں اگر آپ نے یعنی تبادلہ بھی کرنا ہو تو اس آفیسر کو لہور کے کسی علاقے میں نہیں آپ کو تائینات کرنا چاہیے آفیسر کو موقع ملے گا کہ اپنی فیملی کے اپنے علاقے کی قریب رہے گا اور کم چانسز ہوں کے کہ وہ یعنی کمپرومائز ہو اس کی پوزیشن اور کسی غلط واقعے میں کسی غلط کام میں ملوث ہو تیسے نمبر پر آپ پولیس کو زیادہ سے زیادہ باہتیار بنانا نیچلے لیول پر اس کے پر بات کی تھی اس ویڈیو میں کہ ڈی پیو یعنی زلہی لیول کے اوپر جو ہے وہ پولیس کو زیادہ زیادہ باہتیار کیا ہے یا آپ کو روز کوانین میں کچھ تمیم کرنی ہوگی اور یعنی ڈی پیو کے کامے مدال نہیں نہ کیجائے ڈی پیو سے نیچے جتنے معاملات ہیں وہ یعنی ڈسٹرک پولیس آپ کے ذریعے کو ہینڈل کرے اس طرح جب وہ لمبیر سے کے لیے تائینات ہوگا اور یعنی ایک علاقہ اس کے انڈر ہوگا تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا کہ یعنی اپنی تمام یعنی پوٹینشل اپنی یعنی توانا یعنی اس کو بروہ کار لاسکے اور یعنی سسٹم میں اور یعنی معاملات میں بہتری لاسکے چوتھے نمبر پر ہے پولیس کا ٹاوٹ نظام یہ نظام یعنی محبری کا یعنی مختلف علاقوں اور محلوں میں پولیس کے محبر ہوتے تھے پیڑ محبر یعنی ان کو پولیس پے کرتی تھی اور علاقے میں جو بھی معاملات جو سرگرمی ہوتی تھی وہ پولیس کو اسے باہ بہ رکھتے تھے یہ نظام انگریز کے دور سے چلتا آ رہا تھا لیکن آج ساتھا ہی گہر فعال ہوتا ہو گیا انفرادی طور پر یا کچھ علاقوں میں ش جمہنی طور پر جیس کی افادیتی اس طرح برکرات نہیں رہی لیکن ہماری سوسائٹی میں اس کی بہت اشعر ضرورت ہے سپیشلی ایک قصور جیسے واقعات میں نہ صرف کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس کے جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بلکہ اس طرح کسی یعنی واقعے میں پری ایمپ بھی کیا جا سکتا ہے یعنی پولیس کو آرہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں یعنی اس کے سن کی سرگرمی ملوث اور واقعے سے پہلے ہی ان کی سرک دین سے بھی ہے کہ سب کام ریاست کے کام کرنے کے نہیں ہے کچھ ذمہ داریاں آپ پر بھی آئید ہوتی ہیں آپ کا کام صرف بچوں کو پیدا کر دینا ان کو کھلانا پلانا نہیں بلکہ ان کی اچھی تربیت ان کو شہور دینا ان کی تلیم و تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس لئے میں بچوں کو آگاہ کریں بچوں پر نظر رکھیں سکول ٹائم کے علاوہ بچے آپ جہدر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کے معاملات پر نگاہ رکھیں بچہ کس سے ملتا ہے کدھر جاتا ہے ان مع بیت بھی آپ کرنے چاہیے اس میں کوئی ایسی شرف والی ججگ والی بات نہیں ہے بچوں کو بتانا چاہیے کہ آپ نے اجنبی سے بات نہیں کرنی اگر اجنبی آپ کو کچھ چیز آفر کرے کوئی ٹافی کوئی کینڈی آپ نے نہیں لینی اگر آپ کو ٹاچ کرنے کی کوشش کرے آپ مہشور مچانا ہے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے معاملات یہ آپ کو اپنے طور پر کرنے کی ضرورت ہے یہ ریاست کا کام نہیں ریاست چاہیے بھی تو یہ کام نہیں کر سکتی یہ آپ کو اپنے طور پر کرنا ہوگا کچھ بار پایا جا سکتا ہے اس سلسلے میں اگر آپ کی کوپینین ہو تو کمنٹ سیکشن اس کے لئے حاضر ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اور اپنے اردگیت کے لوگوں کا اور اپنے بچوں کا بہت سارا حیاء رکھئے گا اسلام علیکم